اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ زمانہ پراشوب ہے زمانہ ظلم کا زمانہ ہے میں پوچھ نہیں سکتا کہ جا کے شیعانِ حیدرِ قرار کہاں ہیں تو مولا میں کیسے پہچانوں مولا نے کہا بہت سمپل ہے راوی نے کہا مولا سمپل ہے ایک لاکھ کی بستی ہے ایک لاکھ کی آبادی ہے اور میں جا کے کیسے معلوم کروں گا دس ہزار کی آبادی ہے میں کیسے معلوم کروں گا جا کے مولا نے کہا بہت سمپل اس نے کہا مولا سمپل کیسے کہا وہاں جا کر پلیز 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 مولا نے کیا بتایا دیکھو میں سن رہا اپنے یوت کو بڑھوں کو نہیں بڑھ رہا مولا نے کہا اس بستی میں جا کر درزار کی آباد یہ نا ٹین تھاؤزن کی ہے نا جا کر وہاں پہ پوچھو کسی سے یہ پوچھو نام پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے تم جا کر یہ پوچھو کہ اس لکالیٹی میں اس بستی میں سب سے زیادہ آنیسٹ انسان کون ہے ایماندار ایک ایک مجلس ہے دوستو اس کے بارے سب سے زیادہ سافت سپوکن کون ہے اچھے اخلاق والا کون ہے ویل بیہیو کون ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے والا کون ہے سب سے زیادہ اس کی عبادت کرنے والا کون ہے جی شخص کے بارے میں لوگوں نے لوگ کہے کہ یہ ہے یا کون یہ بڑا نیک ہے بڑا صاحب اخلاق ہے بڑا سافت سپوکن ہے بڑا ایماندار اس زمانے میں بینکس نہیں ہوتے تھے بینکس نہیں ہوتے تھے لوگ امانتیں رکھاتے تھے گولڈ ڈائمنڈ جو بھی وہ زمانے کا ہوتا کرنسی ہوتی تھے کرنسی ہے جب پیپر کرنسی نہیں تھی تو گولڈن سکھے ہوتے تھے سلور کے سکھے ہوتے تھے جو لگ جا کے رکھاتے تھے اس کو امانت دار بلتے تھے کہ کسی کا امین بن جاتا تھا تو بہت بڑی آنسٹی بہت بڑی بہت بڑی بات ہے آج کسی کو آپ ایک لاکھ دیرم دیں اور بولے رکھیں میں ایک مہین ایک بات لیتا ہوں اللہ ہی رحم کرے پھر مومن ہیں ام سو سیڈ ٹو سیڈ ٹو سیڈ ٹو سیڈ ٹو سیڈ ٹو تو یہ چیز کا گیا آنسٹ جو سب سے زیادہ ہوگا امان ولایت آلی آنسٹی کا نام ہے آنسٹی کا نام ہے امام کہتے ہیں کہ جو بتائے اس کے پاس چل جا ہوا ہمارا چانے والا ہو امام نے نام نہیں بتایا امام نے کولیٹیز بتائے جیسے خودان مجید میں اللہ نے صدقین کی تحرین کی معصومین کی کولیٹیز ہے کہ کہ ان کولیٹیز سے پچھانو اسی طرح امام نے شیعہ کی کولیٹیز بتائی کہ یہ کولیٹی ہونی چاہیے یہ کولیٹی ہونی چاہیے یہ کولیٹی ہونی چاہیے یہ کولیٹی ہونی چاہیے امام نے کہا کہ اس پہ یہ صفات ہونی چاہیے کہ اللہ کی ایک صفات ہونی چاہیے اللہ کی ایک صفات ہونی چاہیے نبیوں کی ایک صفت ہونی چاہیے اور معصومین کی ایک صفت ہونی چاہیے تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کی کیا صفت پلیز 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 غور سے سرو اللہ کی کیا صفت ہے تو امام نے کہا کہ اللہ کی صفت ایک صفت ہونی چاہیے اگر تم مومن ہو چلی امام کہتے ہیں کہ یہ صفت تمہارے پاس ہونی چاہیے کیا کہا کہ یہ وہ صفت ہے کیا صفت ہے اللہ کی کہ وہ راز کو راز رکھتا ہے سیکرٹ کو سیکرٹ رکھتا ہے پورا عشرہ پڑھ دوں اس کے اوپر ہم رکھتے ہیں کسی کے راز کو ہم تو دیکھتے ہیں کہ کوئی موقع ملے کہ ہم اس کے راز کو فارش کر دیں اللہ ستارالیوب ہے اللہ تمہارے رازوں کو راز رکھ رہا رازوں کو راز رکھ رہا اگر اللہ کھول دے میرا کریم کھول دے تو حشر یہ ہوگا کہ باپ بیٹے کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا باپ بیٹی کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا وہ ایسا ستار ہے اسی لئے میں بولتا ہوں روز بولو یا ستارو یا ستارو لیکن اللہ یہ بھی تم سے ایکسپیکٹ کرتا کہ تم بھی کسی مومن کی راز کو اوپن مت کر پوچھا نبیوں کا کیا صفت ہے جو ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ نبیوں کی صفت صبر کرنا ہے صبر جو ہے دوسری دعا کرنا کسرس سے دعا کرنا یہ تمہارے پاس ہونی چاہیے یہ نہیں کہ نماز پڑے ہو کھڑے ہو گئے اس لئے کہ بہت پیسہ آ گیا ہمارے پاس ٹائمی نہیں ہے مبس دعا مانگنے مجیود کو بڑھ رہا کہ نماز کے بعد دعا کرنا لازم ہے ہاتھوں کو اٹھان گے دعا مانگنے دعا بندگی کی میراج ہے کیا بول گیا ہمیں دعا بندگی کی میراج ہے اللہ کو جو سب سے زیادہ عمل ہمارا پاس اندھے اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کے بولا پروردگا فورگیو می فورگیو می ماف کر دے ماف کر دے معصومین کی صفت مصیبت پہ صبر کرنا اس لئے اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہمہ صابرین کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے بلکہ اس کے ساتھ اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے مصیبت پہ صبر کرنا